موسیقی آپ صحافی نہیں ہیں آپ استاد ہیں آپ شائر ہیں آپ عدیب ہیں اور مرنجا مرنج شخصیت ہیں جس محفل میں ہو وہ محفل کھلی رہتی ہے کشت زافران بنی رہتی ہے اس محفل میں غور و فکر بھی ہوتی ہے اور کہہ کہہ بھی ہوتے ہیں ون این اونلی توفیق بھائی یعنی توفیق بٹ ساہب ویلکم رضی شو توفیق بھائی بہت شکریہ اور ہماری خوش قسمتی ہے اگین ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سارے جو سینئر دوست ہیں جو بہت روایت پسند دوست ہیں وہ بھی ہمارے شو کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ ایک فیملی شو ہے اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ ہماری درخواست پر شرکت کرنا جو ہے وہ قبول کرتے ہیں ہماری بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ ہماری بہن جو ہے توفیق صاحب کی اہلیہ وہ بھی تشریف لائی ہے ہمارے سے موجود ہیں شازیہ توفیق بٹ ساہبہ ویلکل کو دنشو بہت شو بہت شو بہت شو آپ کے پہلی مرتبہ زندگی میں کسی شو میں تشریف لائی ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا عزاز ہے بٹ ساہب یہ میں ابھی پہلی دفعہ انہیں شو کرا رہا ہوں تو آپ نے ہمیشہ ہمیں پتے ان سے چھپا کے رکھے چھپا کے رکھیں مگر یہ دیکھ لیتی ہیں ہے نا اس کے بعد جو ساریاں سرائیں ہی چکلن دے انہیں بالکل میرے پتے کی میرے کندے بھی دیکھ لینے پھول بھی دیکھ لیتی ہیں کانٹے بھی دیکھ لیتی ہیں پتے بھی دیکھ لیتی ہیں اچھا بہن آپ دونوں کی شادی محبت کی ہے؟ نہیں ارینج میری جی ارینج میری جی اچھا تو کیسے ارینج میری جی ان کے بھائی بہنے میں تھے تارک فاروق صاحب تارک فاروق صاحب جہانمہ پلک میکسین اور جہانمہ تو ان کا ہمارے گھر وہ ہمارے فیملی ٹرمز تھے ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بھی ان کے تھے ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے ہمارے گھر دیکھا مجھے اور پھر انہوں نے بات چلائی ٹھیک ہے تفیق کے گھر والوں سے پھر انہوں نے ہماری شادی کروائی دی یہ تو ابھی بڑے وجی ہے اور ہنسوم ہے اور ہم تو چونکہ جانتے ہیں پرانا ان کو پہلے بھی انہی کے عورتے ہیں ابھی بھی سرک و سپید پہلے بھی بڑی ایسے تو کیا تاثر تھا آپ کا جب آپ نے دیکھا کہ اگر سونا جوانشی جوانشی بھوک سرک بندے تھے نکھ رہی اتنے اندھے انہوں محبت بھی لیٹ ہی ہوگی اچھا اس کی میرے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ ارینج مہریز تھا میریز کے ساتھ لب مہریز تھا لیکن مجھے لب شادی کے بعد ہو شادی کے بعد ہو اور پہلے پیسے آپ نے دیکھا تو ہو گئے جاکینا جب معاملہ تیہ ہو گیا تھا پھر دیکھا آپ کو پتہ یہ در اور طرح کی روایت کا زمانہ ہوتا تھا وہ بزرگ سمجھتے تھے کہ جی بس ہم نے تیہ کر دیا تو آپ نے تیہ کر دیا اور ہم نے صحیح تیہ کیا ہوتا تو پھر ہم انہیں ان کی بات ماننا پھر سب نے در منہ کیتا تھا یہ ندھے گلی چوہ بھی نہیں لگنا ایک آپ کے بزرگ فیک میرے بزرگ تھے جنہوں نے کیا چوسکے میں نے دیکھے آنے میرے حضبنٹی صحافی ہیں اور بڑے نتھی صحافی ہیں نتھی سمجھتے ہیں نا آپ ملکل یہ نتھ والا نتھی ہے نہیں نہیں چوہ کوئی کام نہیں نہ پیسے نہ کوئی فیلڈ سے جا کے کام کرنا ہے سارا دن فون آنے نے لوکان کہنا میں بہت مصروف ہا تے بیٹھ تو تھلے نہیں اترے کسی بینٹی چوک دیو پہلا اگر آپ یاد کریں ماضی میں جو پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کیا تاثر تھا ایک بہت ہی محضب خاتون دلویل دھڑکا کی نہیں دھڑکا نائی دلویل جو ہے وہ پہلے بہت دھڑک چکے تھے اچھا یہ بھاوی آپ کو بتا ہے کہ پہلے دل دھڑک چکے تھے وہ بھی اس کو بتا ہے دھڑکتے رہتے ہیں دلویل دھڑکتے رہنے چاہیے دیکھا ہے یہ ہوتے صحافی ہم تو آپ کی شاعری سنتی ہیں تو آپ ہمارے دل دھڑکنا چونے ہوئے آتے اچھا آپ تو اپنی تصویریں بھی نہیں چھپاتے دھڑا دھڑا آپ کی تصویریں آرہی ہیں ہوتی ہیں باہر سے آپ اپنا ڈانس نہیں چھپاتے کیا باتا نیڑے یا وہ تو ایسے خوشی کا ڈانس تھا وہ تو ہونا چاہیے یا وہ تو بیٹے کی شاہدی تھا اور اس میں تو ایک ایسا ماحول بن گیا اس دن پر رکشنے کرے گا آدمی تو کس دن پر کس دن کرے گا اور ویسے ہی ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار جو لوگوں کی ویڈیوز لیک ہونے والی ہوتی ہیں نا میں خود لگا دیتا ہوں اپنے فیس بک کو تاولا قاسمی سامنے میرے سے ایک اچھا کہ میں تیری ویڈیو جاریئے نا مجھے دیتا ہوں میں ایسیس کیا میں تیری ویڈیو جاریئے نا میں تیری بیگم نو پیجنا میں نے انہیں کہا کہ یہ ویڈیو بنائی بیگم نو پیجنا نہیں تو بھابی یہ اتنے پہلال اپنا شوخ مزاج ہیں رنگین مزاج بھی ہے خوبصورتی بسند بھی ہے دل کہہ رہے ہیں ابھی تک دھڑکے چلا جا رہا ہے اچھی باتیں دھڑکے چلا جا رہا ہے تو کبھی آپ نے سوال نہیں اٹھایا اس پر نہیں میں نے کبھی نہیں تفیکس کو کھا میں نے کہا انجوائے کر رہے ہیں لائف کر رہے ہیں اچھا کس حد تک آپ نے اجازت دی لی ہے صرف تسویروں کے حد تک اور اس کو پتہ ہے کہ ہوں بھی میں صرف تسویروں کے بات سا جب میں آپ کی شوٹس والی تسویریں دیکھتی ہوں وہ جو باہر سے آتی ہیں میرا دل کرتا ہے میں آپ کو جانو جانو کریں اور جی میں میں نے وہاں رہے ہیں سیریوس ہو گئے اب یہاں پھٹکے رکھنا کوئی پتہ نہیں ٹپوس ہی مار کے درنوں شکر کرو تسیہ اس لئے میرے کولنیوں دے ورنہ کوڑا دل کرتا ہے میں جانو جانو کا وہ میرا دل کرنا سی تا نو جانی جانی کروں اچھا بھٹ سا آپ دونوں طرف ہے برابر لگی ہوئی اچھا تعلق پاتا تو اینا سمینہ کہ میری بیگم صاحبہ کوئل بیٹھنے تو میں تو اڈینال کو یہ لیاز کر لیا بھٹ سا یہ جو زندہ دلی تھی یہ جو یعنی کہ آپ کے دور کے بے شمار ہمارے جو دوست تھے عدیب تھے ایسے ہی زندہ دل تھے اب نہ کھلے ڈلے تھے زندہ دل تھے انہرگبندہ ساری داستانوں تھے بنا آگے نا دے اندھی جانو روڑ ہوندھے تو بہن یہ زندہ دلی کیسی لگتی آپ کو اچھی ہے اچھا یہ ابھی جو ہوا ہے آپ پوچھتا لگتا ہے مجھ سے پوچھیں مجھے کی طرح برا لگتا ہے یہ مجھے ہی لگ رہا ہے کہ یہ ڈائر آگز ہے اس میں کوئی قیقت نہیں ہے میں آپ کی ماسومیت کے قربان جاؤں کیا بات آپ جیسی ماسوم ہوا تو انہیں ان کے ساتھ گزارہ کر سکتیتے ہیں یہ ماسوم بندوں کو ماسوم بیویاں دے ہی دیتا ہے شکر ہے ماسومیت تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی آنکھوں سے جو حدد محسوس ہو رہی ہے وہ بڑی عجیب لگ رہی ہے بات وہ جددک پیدا کرنا چاہتی ہے اچھا حدد جو ہے نا وہ میں ان کو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کیسے محسوس ہو رہی ہے بات صاحب دستو نظر آ کے وہ اکنے کلر فل شورٹس تسی کیتھو لنے دے ہو میں بالکل نہیں دستنا تسیو تو جا کے میں تو سوی لنے دا ہوں میں شورٹس ہی کوئی انٹرسٹ نہیں جڑی ہے تو یہ پینے ہیں ایڈی 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 ہیں میں بات صرف میں یہ پینے ہیں میں نے پتہ نہیں کیوں لگ رہے کہ ساڑا ہے اپیسوڈ فیشن ٹی بی دے چلنا ہے آپ کیوں کہ روایتی خاتون میں کھانا ہے اور بچ صاحب کا ہمیں پتہ ہے میں بچ صاحب دل بچ صاحب نے بشوار کھانے بھی کھائے تو بچ صاحب کیا کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں اور کیسے کھاتے ہیں بچ صاحب تے جھول میں کھا جاتے ہیں تو آپ کا تو زندگی میں بیشتر وقت انہوں نے کچن میں انہی کے گزارہ ہوگا کہ یا کچھ بناتے ہوئے یا دیکھ بھال کرتے ہوئے یہ تاثر ہے نہیں تفیق پکاتے تو کام میں میرے ساتھ لیکن مجھے بھی نہیں آپ کو میں تو ہاں جی میں تو ان کے جو پساند کی چیزیں ہیں وہ تو میں بناتی ہوں میں صرف اللو بناتا ہوں کیا کھانے پہ بچ صاحب کو پسند ہے کھانے پہ غصہ کرتے ہیں اگر پسند کا نہ ہو تو نہیں نہیں کرتے کیا کیا وہ خاموشی ہوتی ہے ان کی اگر پساند نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر بکھاتے ہیں کہ تو پتہ لگتا ہے بچو ڈار دے بھی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے میں کسی بھی چیز کو جو بھی اللہ بات نے رسک اور حلاح چیز ہے اچھی نہیں لگتی یہ چیز جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے تو یہ میرا اس حوالے سے کوئی ہو غصہ کرتے ہیں کس چیز پہ کس بات پہ بچ صاحب ان کی اگر بات ان کے مناسبت سے نہ ہو اچھا لیکن اب نہیں پہلے ان کو جوانی میں زیادہ غصہ آتا ہو اب آپ نے ٹھوک بجا گے ٹھیک کر لیا ہے اب وہ یہ اب کم ہو گیا کم ہو گیا کیا بات بچ صاحب نہیں وہ وہ غللہ نہیں رہی ہے غصہ آب مجامی میں کہتے ہیں کہ انسا تو مگے شکر بھی مگ گئی ہے شکر بھی مگ گئی ہے بچ صاحب آپ ہے جب اللہ خوف نہ ہو جوتا آپ کو تو بچ فیمی سے تعلق ہے نا جی ان کا نٹ فیمیلی سے آپ ان کے نٹ کس دیا کرے نا یہ دے اپڈیٹ ہی لے خان صاحب نے بہت ما شاء اللہ آپ کے گھر کھانے کھائے تو اپنا کبھی خان صاحب نے بین تعریف کی تھی کھانوں کے آپ کے جی دیسی چکن وہ شاک سے کھا دے دیسی مرگ پھر ان کے لئے بنتا تھا ان کے لئے بنتا تھا خاصتا وہ جب بھی آتے تو دو چیزیں ایک متن کنہ اور ایک دیسی مرگی واہ تو وہ جو بڑی رقبت سے وہ کھانے جو ہیں کھاتے تھے پسند کرتے تھے اور جب بھی آنا ہوتا تھا پہلے وہ فون کر دیتے تھے بلکہ فون کئی دفعہ نہیں بھی کرتے تھے اور ہمیں پتا ہوتا تھا کہ بھئی اب انہوں نے آنا ہے اور ہم نے کھانا جلدی جلدی کوشش کرتے تھے کہ وہ پکائے ان کی جو پسند دیتا چیزیں لیکن دیسی مرگا تو ان کی کم صورت ہے اب بیٹی کی شادی پہ جب آئے تو تب وہ بڑا مزے کا واقع ہے رات کو انہوں نے کہا کہ نینی میں آؤں گا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو بس میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا اب ہم نے سوچا ساڑھے بارہ بجے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں اور صبح مجھے دس بجے کال آگئی ان کے پیس کی کہ لنچ بھی انہوں نے ہمارے ساتھ تو ہم پہ کیا گزری ہوگی میں آپ کو اس کی تفصیل نہیں بتا سکتا تو بڑی بڑی سب پل تو ککڑ پھڑیا نہیں گیا بڑی سب پچھے 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 بڑی سب پچھے پچھے وہ تھے تا میرے کول ککڑ نہیں سی پھڑیا گیا ایتھے میرا دل کا رہا ہے میں ککڑی پھڑا وہ تھے ان ککڑی سے دوالے ہو گیا کہ میں کی کرنا جے پھر دومے پھڑنا رہا ہوں گیا میں اقالت میں ہم اس واقعی کی تفصیل بڑی سے واپس آکر پھر آپ سے جانتے ہیں لاظرین سٹے ویڈاس کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں من انڈولی توفیق بٹ صاحب اور شازیہ توفیق بٹ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زمال موسیقی موسیقی اہلیہ محترمہ شازیہ توفیق بٹ صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیجئے پیچ میں رہ گئی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دس بجے کال آگئی کہ جی اب خان صاحب جو ہیں وہ لنچ بھی کریں گے ساتھ فیملی کے تو بڑی مصیبت ہوئی یہ تو رات تیل مہدی کا فنکشن تھا یہاں پتہ نہیں کوئی ڈھولکی کا کوئی فنکشن تھا یہ سب لوگ سوئے ہوئے تھے اب میں نے ان کو کہا ہوا تھا کہ بھی وہ صرف چاہے پیئیں گے میں نے سب کو اٹھایا خاص طور پر اس کو اٹھایا اور باقی جو میری بہنیں تھی پھر میں وہ ایک عزیز ہے ان کو کہا کہ بھی آپ جلدی سے مرگی تیار کریں ایک بہن کو کہا کہ آپ وہ یہ چیزیں بنائیں تو چار پانچ چیزیں تین چار گھنٹے میں جو کچھ بنیں وہ ہم نے ان کے آگے رکھ دیں جو کہ انہوں نے بڑی رغمت سے پھر کھانا کھایا لیکن ہمارے لیے وہ بڑا تھا کہ اتنے کم ٹائم میں ان کے لیے کھانا تیار کرنا اور وہ بھی ان کے میار کا خاص طور پر دیسی مرگی دیسی مرگی تھی نام ہی گلی ہو بھی تکھا جاندے میں آپ کو بڑا مزی کا واقعہ سناتا ہوں ایک ہمارے سبتینڈ خان ہمارے سپیکر رہے پر جاوے اسمبلی کے تو میہ والی میں ان کا گاؤں ہے پپلا تو وہاں پہ انہوں نے خان صاحب کی دعوت کی ہوئی تھی تب وہ پرائم نیسٹر نہیں تھے تو حفیظ اللہ نیازی ہم سارے ادھر گئے حامد میر صاحب بھی تھے سلیم صافی بھی تب سلیم صافی بھی بڑا ان کا بھی ایک تعلق تھا بعد میں تو جب وہ پرائم نیسٹر بنے تو پھر تو ان کی گاؤں گئے اب وہاں پہ سبتینڈ خان صاحب نے کوئی میرا خیال ہے کم ہو بھیش کوئی ایسی ڈش نہیں تھی بکرے روز ٹوئے ہوئے تھے تیتر بٹیر اور دنیا جہان کی جو دعوت شراز دعوت شراز صحیح ماروں میں جس کو آپ کہتے ہیں اب وہاں پہ انام اللہ نیازی جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بھائی ہیں کہا دیکھو آج سبتین خان نے کھانے والی تو کمال کر دی تو خان صاحب کہتے ہیں خاک کمال کر دی دیسی مرگا تو اس نے بنایا نا دیسی مرگا نہ کھالے خان صاحب نے ہنے ککڑ دوروں بے کے پردہ کر لیندہ ہیں ککڑ پردہ کر لیندہ ہے ککڑی بانگ دینا شروع کر لیندہ ہے اچھا بہن آپ کمگو ہیں زیادہ تفیق بھائی بولتے ہیں یا آج آپ کمگفتو کر لیندہ ہیں ہماری خواتین جو ہے اور اچھی بات ہے میں تو کبھی اس کو برانی سمجھتا میں تو خواتین بولتی رہتے ہیں گفتو کرتے ہیں اسے گھر میں ایک رولک رہتی ہیں بڑھ سب آمینا تو جی چاہتا ہے جب میں اس کو کوئی جھگا لگاؤں یہ بھی آگے سے مجھے جھگا لگا ہے یہ آگے سے چھپ کر جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے میں کے ساتھ گونگی بھی آنال شادی کر لی ہوئی ہے جو ہوتا ہے نا کہ تسی پر نسیب الاللو جھگتا ماللو اور شکر ہے تسی یہ نہیں کہتا تسی پر نسیب الاللو جھگتا کیار بچ سابہ کھلے ٹھلے ٹھلے ہیں اور یہ نہیں کہ یہ خمصورتی تھی تو ہماری بیاد ناللو جھگتا ہے ہمارے جو سینئر تھے بچ سابہ ہمارے سے جو سینئر لوڈ تھی اس کا حصہ ہے ان لوگوں میں کمال یہ تھا کہ پوزیٹیف تھے پوزیٹیف ہیں اور کھلے ٹھلے ہیں ماشا ہم پہ تو بات کی نہیں مگر ایسی بات کریں گے کہ آپ کے اوپر بھی کریں گے تو آپ بھی اس کا لف لیں گے آپ کو بتاؤں گا اس میں تنز نہیں ہے مینہ نہیں ہے لیکن آپ جیسے شاگرد ہوتا وہ یہ چیز نہیں سیکھتے کھلے ٹھلے ٹھلے نہیں آپ بھی ہو نا کھلے ٹھلے کھلے ٹھلے صرف باتی ہو سکتا جو ایسی جملہ جو مزے کا جو آپ نے بیگم صاحبہ کو کبھی کہا ہو خود بھی لف لیا ہو تو آپ کو یاد ہو توفیق نے بھی یہ جملہ مارا تھا میں نے بہت انجوائے کیا اس بات کو توفیق ہی بتائیں گے آپ ہوتی ہے چھوٹی بوٹی نوک جونگ تو ہر گر میں چلتی ہے تو ایک دن نا اس نے کوئی میرا خیال ہے شلجم یا پتہ نہیں کیا چیز پکائی تو بڑی محبت سے زائر ہے ہمیشہ کھانا بڑی محنت اور محبت سے یہ بناتی ہیں تو وہ کھانا میرے آگے لاکے رکھ دیا اور جب میں کھانا کھا چکا تو مجھے پوچھتی ہے بڑی صاحب آج میں شلجم کیسے بنائے لیں میں کیا تو تے بانے لبنی لڑنے لڑنے تو آپ کے گھر میں سب سے زیادہ کون چہیکتا ہے میں ہی میں تو یہ اکثر خواہش کرتا ہوں کہ کاش میں نے کہا کہ اللہ ہمیں ایک بوڑا بنا کے پیدا کرتا بچہ بنا کے مار دیتا ہے کہ ہم بچی ہو کے مر جاتے ہیں اور بھوڑے پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو ایک آپ کے اندر ایک جو ایک شرارتی سا ایک بچہ ہوتا ہے جس طرح ہمارے عطاولہ قاسمی صاحب کہ وہ کیسے زندہ دل اور وہ کس طرح کے جملے بولتے ہیں کولمبیا بھی آپ ان کے دیکھ لیں تو اس کو جب ہم غیر ضروری طور پر مارنے کی کوشش کریں گے یا آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں یا آپ اوچھی عرکت کر رہے ہیں یا فلان اس طرح کہ غیر ضروری طور پر تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک انسان ہوتا ہے نا اس کو اسی طرح رہنا چاہیے اسی طرح رہنے چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں بچ صاحب یہ جو آپ کی زندہ دلی ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں یقین کریں مڑ کے دیکھتا ہوں جب ہم اس شہر میں آئے تو اگر آپ کا امجد بھائی کا قاسمی صاحب کا مونیر صاحب اغرار ان لوگوں کا ساتھ نہیں ہوتا تو اتنے یہ کھلے بھی لوگ تھے ان کی محفلیں ان کی جکتیں ان کے لطیفے اتنی زندہ دلی تھی کمال جی کمال ہے ہم بڑے مختلف لوگ ہوتے ہیں ہم بہر لوگ ہوتے ہیں مونیر نیازی صاحب مونیر نیازی صاحب مونیر نیازی صاحب ایسا شاندار جملہ بولتے تھے کمال ہے وہ یاد ہے آپ جو کہ دونوں چلے گئے ہیں جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تسی اپنا مونیر نیازی ہوگا کہ لگے نہیں میں کتیل شفائی ہوں وہ آپ کو مونیر نیازی صاحب کا بڑا ایک خوبصورت واقع ہے کہ وہ احمد عدیم کاسمی صاحب کی اور مونیر نیازی صاحب کی آپس میں بڑی وہ لگتی تھی تو یہ کاسمی صاحب کا جو گروپ تھا انہوں نے کہا جی آج مشاعر ہے تو مونیر نیازی صاحب کو داد نہیں دینی تو اب وہ نیازی صاحب آئے اسٹیج پہ آکے انہوں جب مائک پہ آئے انہوں نے اپنا کلام پڑھنا شروع کیا وہی جو ان کی نظم ہے غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دیا تو وہ ایک ان کیا تھا دوسرا شیر پڑا دھویا نہیں غالبا دھویا نہیں تم نے مجھ کو کھو دیا ہے میں نے تو جرم آدم نے کیا نسل آدم کس تو یہ انہوں نے پہلا شیر پڑا خاموشی پھر انہوں نے دوسرا شیر پڑا کوئی داد نہیں تو وہ کہتے ہیں خواتینوں حضرات مجھے اجازت دیجئے میرے باقی شیر بھی اسی طرح کے ہیں احمد اندین کاسپی صاحب کا شیری مجموع آئے تو انہوں نے مونیر نیازی صاحب کو بھیجا اب ان دونوں کی آپس میں تو انہوں نے فون کیا مونیر نیازی صاحب کو اور پوچھا کہ مونیر میری کتاب ملی تو مونیر نیازی صاحب کہندے ہیں ہاں ملی کاسپی صاحب پوچھتے ہیں پھر کیسی لگی تینوں میری کتاب مونیر نیازی صاحب فرماتے ہیں ہاں ٹائٹل اچھا سی تھا ٹائٹل اچھا سی کچھ عرصے کے بعد مونیر نیازی صاحب کا شیری مجموع آگیا انہوں نے کاسپی صاحب کو بھیجا اور کاسپی صاحب کو فون کر کے پوچھا احمد ندیم کاسپی دس میری شائری دی کتاب میں تینوں پہ جی سی اپنا شیری مجموعہ پہ جیا سی کیسا لگا؟ کاسپی صاحب کہندے ہیں تیری کتاب دا تے ٹائٹل بھی اچھا نہیں سکی ہے ٹائٹل بھی اچھا نہیں ٹائٹل بھی اچھا نہیں ٹائٹل بھی اچھا نہیں ٹائٹل بھی اچھا نہیں چھوڑے وقت اگر بات باپ ساتھیں ہمارے صرف موجود ہیں توفیق بٹ صاحب ہمارے صرف موجود ہیں شازیہ توفیق بٹ صاحبہ ہم واپس آکے کوشش کریں گے کہ شازیہ بہن کو بولنے پر مجبور کرسکو آپ دیکھیں صورت آپ بٹ صاحب سے بھائیں ان کی باتیں سنیں مہترم توفیق بٹ صاحب اور ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے تو بڑھتے ہیں ذرا پبلک کی طرف میرا توفیق بٹ سے سوال ہے کہ دنیا بھر کے بی جی سے ان کی رومانٹک تصویریں جب آتی ہیں تو بابی کا ان پر کیا ریاکشن ہوتا ہے میں نورمل ہوتی ہی میں نے کبھی ان کو کوئی ریاکشن نہیں دیا نہیں کبھی کلر والر کی پرنٹ کی بھی تاریف نہیں کیا آپ نے نہیں کلر والر کی تاریف نہ کرنا جو ہے وہ اصل میں ریاکشن ہی ہے جی جی میرا سوال مسیس توفیق سے ہے کہ توفیق صاحب سال میں بیس مرتبہ باہر جاتے ہیں آپ کو کتنی مرتبہ باہر لے کر جاتے ہیں ہممم جی میں سال میں ایک دفع ہی جاتی ہوں میں سال میں ایک دفع ہی جاتی ہوں یہ اصل میں زیادہ اس کے پیرین بہن بھائی سارے کینیڈا میں ہیں تو یہ میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ دوسری جگہ پہ بھی میں سال جائے لیکن یہ وہیں جا کے زیادہ خوش ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں میں تو کینیڈا کے امریکہ جگہی ہیں لیکن زیادہ یہ خوش کینیڈا میں جا کے ہوتی ہے ساری فیملی وہاں پہ ہے بڑس اپ کینیڈا جائے کینیڈا جائے میں اس کو کینیڈا چھوڑ کے امریکہ چلے جائے جی جی میرا کوششن مسیس طعفیق سے ہے کہ بڑس اپ کی کونسی ایسی عادت ہے جو آپ کو اتنی بوری لگتی ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ ان میں نہ ہو ہمم بڑا مشکل سواد ہے گن رہے ہیں آپ نہیں کوئی ایسی خاص نہیں ہے ساری عادتیں اچھی ہیں کوئی ایک ایسی کہتے ہیں ضرور نہیں کہ بوری ہو تولیہ فیک دیتے ہیں مثال کی طور پر ہاں چیزیں تھوڑی بکھیرتے ہیں چیزیں بکھیرتے ہیں شائروں عدیبوں میں یہ مسئلہ تو ہوتا ہے میں اصل میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں ہاں جی فیک بٹ سب بابی کا ہاتھ پڑ کے رومانٹک گانا سنا دیں جو آج تک آپ نے کسی کو نہ سنایا ہو اور بابی آپ نے ایک گیل سن کر ہسنا بھی نہیں ہے اور رونا بھی نہیں ہے ہاں سوال تو بات منہ نے کہتا ہوں کرم شہن شاک ان کے فرمائش یہ ہے کہ ہاتھ پکڑ کے آپ گانا سنائیں اور کسی کو سنایا نہ ہو دو چیزیں ہاں واہ دل دا جانی سیونی میرے دل دا جانی ہائنی دل توڑ گیا جے سیونی مک موڑ گیا جے سیونی میرے دل دا جانی سیونی میرے دل دا جانی بیوٹیفلی یہ باہ بیوٹیفلی ڈیوٹیفلی ریعیشن دے سامنا دل دا جانی جہاں ایک بہت جانے بیوٹیفلی بیوٹیفلی اچھا بھابی اور بڑھ صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے بڑھلیس ٹونٹی ٹونٹی تو بھابی سے شروع کرتے ہیں ریڈی جی اچھا خرگوش پسند ہے آپ کو نالی بیٹھا بندر بندر بھی پسند ہے چمگادر چمگادر بھی پسند ہے گولگپے پسند ہے ٹنڈے حلیم آلو میتھی لیمو پانی بریانی بڑھ فیملی کیا کسی چیز پانی ٹنڈے جو ننے پتہ گوشت پالن ہے ایک جو اس نے بات کیا وہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے چڑھانے کے لیے کی ہے کہ اس سے بندر بھی پسند ہے پدینے کی چٹنی چہت فتیلی خان صاحب کو جانتی ہے چہت فتیلی خان صاحب بڑا بے دلی سے کہا اے یہ بات پراندہ جون جولائی کی گرمی دسمبر دسمبر اچھا تھا دریا پہاڑ سواری کے لیے سوزوکی مہران بینے بہت 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 دریا پاہ میں کٹ بول دینے لیکن زندہ دیل زندہ دینے ہاں جی میرے وہنگو اچھا جی اے تو میں نے انہیں برباد کیتا نہیں تو میں بڑی زندہ دینے تو سی کام گو وہ جی اوہ غام گو جی توفیق بھائی ریڈی جی ریڈی حیرن بچھو بچھو نہیں پسند ساپ منیر صاحب نے بڑے پسند ساپ منیر صاحب شیر شیر پسند ہے آپ بللہ بللہ بہت پسند ہے اچھا تیر تیر بھی پسند ہے تیر بھی پسند ہے اچھا تینوں میرے سے ویسے آپ کو زیادہ کون ساپند ہے بللہ اس کے بعد پھر بللہ کڑی چاول بہت پسند ہے بہت پسند ہے کچنار گوشت کمال ہے بہت اچھی نیہاری بہت اچھی حریصہ زبردست زنگر برگر آئے گنگارس زبردست بہت نہر بلکل بلکل چپڑ چپڑ نہیں بینکوکی بیچیز ایلتے کا دو تینٹ مجھے لگا بھٹ ساب کہیں گے وہ جو بللے سے بھی زیادہ پسند ہے یہ صحیح بات ہے کیونکہ بللے کو بھی پسند ہے میرے خواہد میں ہمیں بریک پہ چلے جانے چاہیے ناظین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے کہ آج چھوڑ دے فکر اکبال باپ ساتھ ہے احماصد موجود ہے مرین ڈاللی توفیق بھٹ سابب احماصد موجود ہے شازیہ توفیق بھٹ سابب آپ دیکھ رہے ہیں زبردست زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے سے موجود ہے توفیق بھٹ سابب محترمہ شازیہ توفیق بھٹ ساہبہ اور اہلیاں ہیں آپ توفیق بھٹ سابب کی بھٹ سابب اور مہن ہمارا سیگمنٹس کا نام ہے کتھارسز کوئی رگریٹ کوئی افسوس زندگی میں کسی بات پہ آپ کو اتنا نہیں ہے لیکن تھوڑا کئی دفعہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے شادی ہوتی ہے تو انسان اپنے گھر میں بیزی ہو جاتا ہے تو اپنے پیرنٹس کو ٹائم کام دیتا ہے یہ بچیوں کا تو بہت تو کئی دفعہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے انہیں ٹائم کام دی ہے جیسے اب میں جاتی ہوں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے میں زیادہ ان کے پاس ٹائم سپین کروں یہ مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے وقت دینا جائے تھا ایک تو میں ہمیشہ اس احساس بلکہ احساس شرمندگی میں مبتلا رہتا ہوں کہ اللہ نے جتنا مجھے نوازا ہے جتنی نعمتوں اور سہولتوں سے مجھے اللہ نے نوازا ہے میں شاید ان کے مطابق شکر ادا نہیں کر پایا جتنا مجھے شکر گزار ہونا چاہیے اپنے اللہ کی نعمتوں پر اس کی رحمتوں پر میں اتنا شکر گزار نہیں ہو پایا میں سوچتا ہوں کہ شاید ہم اس کے مطابق شکر ادا کریں نہیں سکتے کبھی کریں نہیں سکتے جتنی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں رحمتیں ہیں اور ایک مجھے یہ احساس رہتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں اور یہ یک طرفہ محبت ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ باقی سب محبت میں ٹو وی ٹریفک ہے یہ ون وی ٹریفک چالی نہیں سکتی لیکن دو رشتے ایسے ہیں جو صرف ون وی محبت جو ہے اس میں ایک اللہ کا اپنے بندے سے ایک والدین کا اپنی اولاد سے تو یہ ہے کہ ان کے حق کے مطابق ان کی محبت کے حق کے مطابق ان کی جو خدمت کرنا بنتا تھا وہ جلدی چلے گئے ہمیں بھی بہت ان کی ایج جو ہے وہ تقریباً سکسٹی فور تھی جب ان کی دیت ہوئی والد صاحب سیونٹیز میں تھے تو جو خدمت ہمیں ان کی مجھے کرنی چاہیے تھی وہ نہیں اور تیسرا جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ کہ جو میں لکھنا چاہتا ہوں ہمارے ملک میں پاکستان میں اتنی زیادہ پابندیاں ہیں بکنے پہ کوئی پابندی نہیں بولنے پہ پابندیاں ہیں اور جو چیز آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ اگر اسے انتہائی محضب انداز میں بھی لکھنا چاہیں تو سو بار آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کہیں آپ کے لیے نقصان دے تو نہیں ہوگی اور کوئی گلٹ میں بہت زیادہ باہر گیا ہوں بہت زیادہ پھیرا ہوں اور اپنی فیملی کو خصوصاً اپنی بیگم کو جو مجھے ٹائم دینا چاہیے تھا وہ میں نہیں دے پایا یہ آپ کو بقیادہ گلٹ محسوس ہے بلکل بلکل اس بات کا ہے اور آپ نے ان سے اظہار کیا اس کو پتے ہیں اس کو پتے ہیں اس بات لیکن پھر بھی چلے جاتے ہیں اب میں کوشش کرتا ہوں کام جاؤں اعتراف کا پھر آپ اس کو کیسے کمپنسیٹ کیسے کرتے ہیں اب آپ اب ظاہر ہے وہ کرنا پڑے گا اب تو بڑھاپا تاری ہو گیا ہمیں کسی نے مو ہی نہیں لگانا تو پھر ہم نے اسی کے پاس مرمر کے آنا ہے اور اسی کے پاس رہنا ہے اسی کے پاس بیٹھنا ہے پھر تو پھر وہ ساری کمیاں پور ہو جو ہے ہو جائیں گے نہیں ہوتا نہیں کہ تفتہائف لے کے آتے ہوں وہ تو میں بالکل لے کے آتا ہوں پرسومی میں ابھی بڑے قیمتی سوٹ لے کے آیا ہوں اس کے لئے معافی مانگنے کے لئے پیسے مانگنے کے لئے خیل جائیں کی ں اختریا سونا نا نہیں کہا لوگاں دے خامد اپنی بیمیاں بستے نامے سوٹ تو فیتہائف مرنہ اے انہیں پہلے لینے میرے پاسچو سلامیہ ہمیں کٹ لگے یہ دا سولانسو ہویا اسے میرے کہتے ہیں میں نے دے دے تمہویں لے پیسے دے ہنے سولانسو ہویا کہ اگلے نوے سوٹ لے کے اندھرے اپنی بیگم بس دے تو یہ نیا سوٹ آپ کو لے کے دی ہے بیبی؟ کیڑا یہ نیا سوٹ ہے؟ یہ تھی نکی پینڈا جائے شکر کرو نکی پینڈا پواتا سپا ڈپرا آدھا نیسی پواتا اچھا بہن یہ بتائیے کہ آپ موڑ کے دیکھیں آپ کی زندگی کا سب سے خوش لمحہ ہیپی ایسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا میرے نواسے کی جب پیدائش تھی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑھ صاحب آپ کی زندگی ہپی ایسٹ مومنٹ بڑھ صاحب ملکل جب میرے نواسے کئی ہی نے جنہیں پر چکے ٹھواتے سال میں بیس بیس دفعہ ہپی ایسٹ تھی تو ہے میں نے انہیں تے زندگی ہپی ہپی اوپا بھی نیسو اچنا پہ ہے کہ کیڑا سے تو وہی لمحہ تھا جب میرے نواسے کی پیدائش ہوئی ایک ایسا لمحہ تھا کہ جس کا آج تک میں میرے نقش ہے دل و دماغ پہ آئی وہ نقش ہے جب میں نے اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا تو انہیں کہے نانا ابو میں بھی نیو یورک جانا ہوں کچھا پاک ہے بچہ آپ کیسے مڑھ کے دیکھیں آپ کونسا ایسا لمحہ ہے جو آپ کو اتنا غمگین اور اداس کر دیتا ہو کہ آج بھی آپ کے لئے آنسو روکنا مشکل ہو جاتا ہے وہ میرے مرہوم دوست جنہیں میں بھائی جن کہتا تھا اور جنہوں نے میری بڑی سرپرستی کی زندگی میں وہ دلدار پرویز بٹی صاحب کی آج تک میں وہ لمحہ نہیں بولا جب ان کی موت کی خبر مجھے ملی اور ناگہانی بھی تھی ایک طرح سے چونکہ بلکل ایسا ہی تھا وہ امریکہ گئی تھی شکاگو میں ان کی دیت ہوئی برین ایمریج ہوا ہونے تو وہ بلکل ایک غیر متوقع طور پر ایک ایسی خبر تھی جسے میں آج تک نہیں بھولا اور اب بھی جب میں سوچتا ہوں وہ لمحات تو میری آنکھوں میں آنسوا جاتے ہیں میں اب بھی بہت ہی ایک بری کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہوں بہت ہوتا ہے 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 کچھ مومنٹس ہوتے ہیں کچھ جگہ ہوتی ہے کچھ محفل ہوتی ہے کوئی ایسی بات جو بڑ صاحب سے آپ کہنا چاہتی ہوں کبھی نہ کہہ پائی ہوں آج کہتی لے اب آپ کا پاس سوٹا دیا کتنی سنجیدہ بات کر رہا تھا میں بھی سنجیدہ ہی گال کی سوچی پی آتے بندہ ہی گیا کیا کہوں میں اب مجھے اس کو تو کوئی شیر بھی نہیں آتا وہ کوئی شیری بول دے میرے لیے اس شرط پہ کھلوں گی پیا پیار کی بازی جیتو نا تجھے پاؤں حارو تبیہت بچ صاحبوں تجھے اپنے الفاظ واپس لے میں واپس لیا اسی شدت میں واپس لو میں نے واپس لیا شیر انہوں نے پڑھے آیا برمحل پڑھے آیا اور اس تو زیادہ کیا محبت دا اظہار کر سکتا اٹھو انہوں ہی ڈانس کرو جیڑا میں فیس بک میں دیکھ گیا تانو کیا نحال ہو کے جانا چاہیے میں نحال ہوں جی اس نے زندگی میں مجھے بہت سکون دیا اتمنان دیا محبت دی اور کیا شیر پڑھا آپ کے لئے جانا بلکل میں قدر کرتا ہوں بلکل قدر کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بچ صاحب آپ تشریف لائے تینکیو سو مچ زاکرلہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا ملکے آپ سے اور بہت ہی آپ کی مہربانی آپ نے ہمیں یاد کیا نہیں نہیں ہماری عزت وزائی جب بھی آپ کو ریکویس کرتے ہیں اور آج تو آپ نے بہت ہی ہمیں عزت بکشی کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لائے ہماری عزت ہے جی اصل میں نہیں نہیں ہماری عزت ہے تینکیو سو مچ بھائی میں چاہوں گا آخر میں کچھ شعر بھی سنا دیں کچھ پنجابی کے دو چار شعر میں سنا دیتا ہوں چلدہ نہیں رائیاں دہ وس ہنیرے تے دلدہ دیوہ بال کے رکھ بنے رہے تے اور اے ہو جائی چو پشام کدے نہ ویکھی سی جنگل تو ود ڈر پے آوے ڈیرے تے اور جگنوہ نال پلا او کی پر چاوے جی جس دیاں نظران نورو نور سوے رہے تے اور من کے کڑھن والے ڈنگ بھی کھا جاندے اڈڈہ مان نہ کر توں گرو سپے رہے تے اور کسے دا متھا رنگن ویلے سوچ لویں پرت کے پتھر آنائے سر تیرے تے موسیقی 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 موسیقی